کچھ ایسی بیماریاں جن سے دنیا بھر میں سب سے ادھک لوگ بیمار پڑتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماریاں صرف گریب دیسوں کے لوگوں کو ہی ہوتی ہے بلکہ کچھ خاص طرح کی لائف اسٹائل ڈیجیز تو ایسی ہے جو بکشت اور سمپن دیسوں کے لوگوں کو بھی اپنا سکار بناتی ہے اس ویڈیو میں ہم دس بیماریوں کے بارے میں جانیں گے اور ساتھی ان بیماریوں کے کانوں کے بارے میں بھی جانیں گے تاکہ آپ کو ان کے گمیر پرناموں کو نہ بھگتنا پڑے تو پوری جانکاری کے لئے بیڈیو کو لاش تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہے بڑتی عمر کی پریسانی دنیا بھر میں لوگوں کو عمر سے جڑی یا سمسیاں بہت پریسان کر رہی ہے اس سارک سمسیاں کی دو مکھیا وجہ ہے پہلی فیجیکلی ایکٹیو نہ رہنا اور دوسری بھوجن میں پوشن کی کمی جو لوگ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں یا سیٹنگ جو میں ہوتے ہیں ان کے سرین میں کئی طرح کی بیماریاں پنپنے لگتی ہے جن کے چلتے سرین سمیہ سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے گریب دیسوں میں لوگ اس لئے سمیہ سے پہلے بوڑھے دکھنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں پورا بھوجہ نہیں ملتا جبکہ امیر دیسوں میں جلدی بوڑھا ہونے کی وجہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جسے دنیا کی بہت بڑی آبادی پیڑی تھے یوں تو موٹاپا اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اس کے کان سرین میں کئی جان لے وا بیماریاں پنپنے لگتی ہے جیسے ٹائپ ٹو ڈائی بیٹیج، ہائی بلڈ پریسر، گال بلیڈر سے سمبندیت بیماریاں ہارٹ اٹیک، سلیپ، اپنیا اور کینسر اتیادی اصمیں مرطو کی ایک بڑی وجہ تماکو کی لطوی ہے پوری دنیا اس گندی آدت کے کان ہر سال لاکھوں جندگیاں کھو دیتی ہے گھٹکا، بیڑی، سگریٹ، شگار یا انہ کسی بھی روپ میں تنباکو کا سیون شریر کو اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے نہ صرف کینسر بلکہ اس کے سیون سے کئی گھا تک مانسک بیماریاں بھی ہو جاتی ہے جو اصمیں مرطو کی وجہ بنتی ہے کئی ایسی گندی آدتیں ہیں جو آپ کو روگی اور سمیں سے پہلے مرطو کا سکار بناتی ہے جیسے ڈرکس لینا، نسا کرنا، بہت ادھک ایلکو ہلکا سیون کرنا نسے میں ڈرائیونگ کرنا اتیادی ان عادتوں پر سمیں رہتے یدی نینتران کر لیا جائے تو عمر کو لمبا اور فست طریقے سے جیا جا سکتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ کم عمر کے یو آؤوں کی تلنا میں پچاس سے ادھک عمر یا اس کے آس پاس کے عمر کے لوگوں میں ایڈس ادھک تیجی سے پھیلتا ہے اس کی وجہ ہے ان لوگوں کا ڈھلتا سریر اور کمجور ہوتی ہوئی ایمنوٹی حالانکہ صرف بکاسیل دیشوں میں ہی نہیں بلکہ یونائٹیڈ اسٹیٹ جیسی بکسید جگہ میں بھی لوگ اس بیماری کو لے کر اپنی جانچ اور سترکتہ پر بہت دھیان نہیں دیتے ہیں اس کا آنیا بیماری جب تک پکڑ میں آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بھولنے کی بیماری سے لے کر نیند میں چلنے کی بیماری تک کئی طرح کے گمبیر مانشک روگ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہیں لیکن ان سبھی میں سب سے اوپر ہے ڈپریشن جسے کی ایک روگ کی طرح زیادہ تا لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں دنیا میں ہر دن شیکڑوں لوگ ڈپریشن جیسی مانشک سمجھیاں کے چلتے آتم ہتیا کر لیتے ہیں دکھت باد یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ ترکیشن میں پریشنوں کو اس گمبیروں کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے یا جروری جانکاری نہیں ہوتی ہے گھریلو ہنسا روڈ ایکسڈینٹ جیسی استطیقوں میں بڑی سنکیہ میں لوگ ہر سال موت کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ ان دونوں ہی سمجھیاں کو روکا جا سکتا ہے ان کے علاوہ بھجرگوں کی اگر بات کریں تو ایک سروے کے مطابق 65 سال سے ادھک عمر کے لوگوں میں تین میں سے ایک بجرگ ہر سال گرنے کے کان موت کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی دیس بشیش کی استطیق نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہی حال ہے برتے پردوسن اور ہوا کی گرتی کوالٹی کے کارن ہر سال لاکھوں لوگ سانس کی کسی نہ کسی بیماری کے کان اسم مرٹو کا شکار ہو جاتے ہیں جن استانوں پر ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے وہاں رہنے والے لوگوں میں سانس کے اترک دیماغ اور نیند سے سمبندت بیماریاں بھی بہت ادھک ہوتی ہے جو اسمیں موت کی وجہ بن رہی ہے سہی ڈائیٹ کے آباؤ سارک سرم کی کمی اور سہی لائپ اسٹائر نہ ہونے کے کارن لوگوں کی روگ پرتی روڈک چھمتا کمجور ہو جاتی ہے اس کارن ایمپلو اینجا اور نیمونیا جیسی بیماریوں کے کارن ہر سار لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دکھی بات یہ ہے کہ اکثر ان میں بچوں کی یا کم عمر کے یواؤں کی سنکیہ ادھک ہوتی ہے دنیا کے زیادہ تر حصوں میں آج بھی ویسک اپنی صحت کو لے کر اتنے جاغ رک نہیں ہے جتنا کی انہیں ہونا چاہیے ڈیگولر ہیلتھ چیک اپ نہ ہونے کے کارن عمر اور لائپ اسٹائل سے جڑی کئی بیماریاں انہیں گے لیتی ہے اور سمیہ پر سہی علاج کے آباؤں میں اکثر مرتی انہیں گے لیتی ہے موسیقی